دوستوں تیسرے ونڈے میں ٹیم انڈیا کی شرمناخ ہار کے بعد بری طرح سے بھڑکے بھارتیہ دگز، ایم ایس دھونی، ارفان پتھان، سنیل گاوزکر سے لے کر کپل دیو جیسے دگج کھلاڑیوں نے کچھ ایسے چوکانے والے بیان دیئے ہیں جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے آخر کار ان بھارتیہ دگزوں نے کیا کچھ کہا ہے؟ ان کے بیان کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں آج بھارت اور شری لنکا کے بیچ ونڈے سیریز کا انتیم مقابلہ کھیل آ گیا اور اس میچ میں بھی شری لنکا نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے شری لنکا نے پچاس اوور میں سات وکٹ کھو کر دو سو اٹالیس رن بنائے پچھ کو دیکھتے ہوئے یہ سکور کافی اچھا تھا شری لنکا کے لیے اوشکا نے سب سے زیادہ چھیانوے رن بنائے وہیں دوستوں دو سو انچاس رنوں کے ٹارگٹ کو چیز کرنے اترے روہت شرما نے تیج شروعات دلائی حالانکہ دوسرے چھوڑ پر ایک بار پھر شبھمن گل کچھ کمال نہیں کر سکے چودہ گیندوں میں گل صرف چھے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد روہت شرما بھی بیس گیندوں میں پیتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کپتان روہت کے آؤٹ ہونے کے بعد رشب پنت اور کوہلی کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیم انڈیا کے لیے اچھی بلے بازی کر کے جیت کے قریب پہنچائے لیکن نہ ہی پنت ٹک سکے اور نہ ہی ویرات ان دونوں کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیم انڈیا پوری طرح سے بکھر گئی دیکھتے ہی دیکھتے 82 کے سکور پر ٹیم انڈیا کے چھے وکٹ گر گئے ویرات کوہلی 20 رن پنت 6 شریس ایر 8 اور اکشر پٹیل بھی دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ریان پراغ اور شیوم دوبے پاری کو سنبھالتے ہوئے دکھے لیکن پھر 100 کے سکور پر ریان پراغ بھی کلین بولڈ ہو گئے یہاں سے پھر ٹیم انڈیا میچ میں واپسی نہیں کر پائی اور شری لنکا نے اس میچ کو جیتنے کے ساتھ ساتھ سیریز کو بھی دو شونی سے اپنے نام کر لیا وہی دوستوں اس سیریز میں ٹیم انڈیا کی اس شرمناک ہار کے بعد بھارتی یا دگج بری طرح سے بھڑک اٹھے ہیں سب سے پہلے عرفان پٹھان نے کہا ٹیم انڈیا کو یہ ہار زندگی بھر یاد رہے گا یہ صرف میچ نہیں ہارے ہیں بلکہ پوری سیریز ہارے ہیں اگر ٹیم انڈیا لڑ کر ہارتی تو اتنی نراشہ نہیں ہوتی اس سیریز میں تو انہوں نے کوئی لڑائی ہی نہیں لڑی ٹی ٹوینٹی میں تو ہم نے چیمپئنز کی طرح کھیلا لیکن پتہ نہیں ونڈے میں انہیں کیا ہوا 110 رن سے ہارانا ایک شرمناک ہار ہے اس کے بعد سنیل گاوز کرنے کہا یہ ہار بہت ہی شرمناک ہے کسی نے امید نہیں کی تھی کہ ٹیم انڈیا شری لنکا جیسی کمزور ٹیم سے بری طرح ہارے گی ہار جیت تو چلتی رہتی ہے لیکن اتنی بری طرح سے ہارنا بہت ہی شرمناک ہے ہم نے امید کی تھی کہ گاؤتم گمبھیر کے آنے کے بعد ٹیم انڈیا کا الگ روپ دیکھنے ملے گا لیکن یہاں تو ہمیں ٹیم کا ڈاؤن فال دکھ رہا ہے اتنے بڑے انتر سے ہارانا بہت ہی شرمناک ہے وہیں مہندر سنگھ دھونی نے کہا ٹیم انڈیا ونڈے سیریز میں کافی زیادہ اوور کانفیڈنٹ دکھی سب ہی مین پلیئرز اس ٹیم میں تھے ایسے میں یہ ہار بہت ہی شرمناک ہے اس میں گاؤتم گمبھیر کی بھی غلطی ہے وہ ٹیم سے کچھ الگ ہی طرح چلا رہے ہیں ایک اوپنر کو چار نمبر چھے نمبر پر بلے بازی کرانا غلط فیصلہ ہے اس کے بعد کپل دیو نے کہا شری لنکا کو میں بدھائی دینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے وہ اس جیت کو ڈیزرو کرتے تھے ونڈے سیریز میں ٹیم انڈیا بے حد ہی کمزور دکھائی دی گاؤتم گمبھیر کچھ زیادہ ہی ایکسپیرمنٹ کرنے لگے جو ہمیں بھاری پڑا ٹیم انڈیا کافی اوور کانفیڈنٹ دکھی ہماری گیند بازی تو اچھی رہی پر میں بلے بازی سے نراش ہوں اگر کپتان روہت شرما کو ہٹا دے تو اس سیریز میں کسی نے ایک ففٹی بھی نہیں لگائی ہے شری لنکا کے سپنرز کے سامنے ہمارے سب ہی بلے بازی بے بس نظر آئے ویرات کوہلی نے بھی کافی زیادہ نراش کیا شریس آئیئر سپن کے اتنے اچھے بلے باز ہیں وہ بھی سٹرگل کرتے نظر آئے دوستوں ٹیم انڈیا کی شرمناخ ہار کے بعد کچھ ایسے بیان ہیں بھارتیہ دگھزوں کے لیکن آپ ٹیم انڈیا کی اس سیریز ہار پر کیا کہنا چاہوگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں